اعوذ باللہ من الشیطان الرظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام مومن مومنہ بہن بھائیوں کے لئے میں سلام پیش کرتا ہوں سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو تمام دینی بھائیوں سے میرا سلام ہے اور میرے لئے بھی جعائیں کریں سلام پہ جواب دیں میں نے ابھی کچھ دیر پہلے الیانس 97 Sahab کا ان کے مریدوں کا ایک بیڈیو سنا جس میں الیانسanes 43 Sahab کی تشویر لگی بھی ہے انہوں نے بہت جوڑ اور شوٹ سے بہت بلند آواز سے انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا ہے ایک ذکر کیا ہے ہم کبھی عمرہ کے لئے جاتے ہیں تمام ایمان والے تو وہاں پڑھتے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک ہم پنجدن پاک کا کبھی نام لیتے ہیں بڑی خوصی ہوتی ہے تو نام لیتے ہیں لبیک یا حسین رجی صلی اللہ عنہ لبیک یا اہلِ بیت لبیک یا رسول پاک لبیک یا مولا علی لبیک یا حضرت عبتالی و سازار لبیک اللہم لبیک یہ ہم پڑھتے ہیں تمام مومن مومنہ پڑھتے ہیں جب خانِ قعبے کے تواف کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہم لبیک انہوں نے بڑے بلندی سے کہا امریکہ سے لبیک ہندوستان سے لبیک مجد سے لبیک مدرب سے لبیک سب سے لبیک چین سے لبیک سیریا سے لبیک ہر جائے سعودی سے لبیک سندھی کہیں لبیک پنجابی کہیں لبیک سب کہیں لبیک لبیک اتاری لبیک لبیک اتاری لبیک لبیک اتاری لبیک ہمیں اس کا خلاصہ بتائیں سب لوگ تمام مومن محمد پر اوازیب ہے یہ پوچھا جائے اتاری کس مقام پر ہے ایزاست اتاری کا مقام کیا ہے وہ کون سے منزل پر ہیں وہ انہوں نے کیا ایسا کہاں پر جا کے رب سے مل گئے اللہ کی پہچان کر لی اللہ ان کے اندر موجود ہو گیا وہ خود وجود نہیں سائق ختم ہو گیا اور تمام جو نوری جتمانی ہو گیا ان کا یہ بتائیں کونسی منزل پر فیضیاب ہو گئے بتائیں غوث پاک جو انہوں نے پہلے ایک بیان کیا غوث پاک کا مسئل لے کے چل رہے ہیں جو غوث پاک نے کیا وہ یہ کر رہے ہیں ان کے چہرے پاک کے داری پاک کے جو بال ہیں ان کو تقسیم کیا گیا امام کے سامنے جب ان کا دیدار کرایا گیا ہے لیجے زالت کیجئے ان کے بالے مبارک چہرے انبر کے موہ مبارک ہیں کس کے اجازت تاریخ صاحب کے غوث پاک کے بعد موہ مبارک کی زالت ہوتی ہے ضرور پاک کے چہرے انبر کے موہ مبارک کی بار زالت ہوتی ہے انہوں نے ان کے تمام مریدوں نے وہ زالت کرائی کتنے حیرت کی بات ہے انہوں نے کہا کہ جو مسن گوست پاک لے چلے وہ یہ چلنا سمام صدیت تک نہیں ہوا اب ہو رہا ہے ہاں ہو رہا ہے ہم نے اس پر کہا ہو رہا ہے اُٹھ سے معابیہ کسی نے منائی انہوں نے منائی لبیک کسی نے نہیں کہا غریب نواز نے نہیں کہا کہ لبیک اللہ ہم لبیک غریب نواز لبیک غوست پاک نے کہا لبیک کسی نے نہیں کہہ روائے انہوں نے کہا لبیک اقتاری لبیک بلے افسوس کی بات ہے تمام دین کے جاننے والے تمام شریعت طریقت اور حقیقت کے مندل کے تمام پیر ان سے کوئی جواب طلب نہیں کرتا کیا بات ہے اسی وجہ کیا ہے انہوں نے جتنے بیان کی ہیں سب ایسے بیان کی ہیں کہ جس سے تمام اہلے پندل پاک کے ماننے والوں دل رکھتے ہیں جو اہلے بیس سے محبت کرتے ہیں جو مولا علیہ سے محبت کرتے ہیں جو باقی میں نبی کے غلام ہیں جو غریب نواز غلام ہیں ان کو تخلیف ہوتی ہے اس طرح کی ان کے نعروں سے اس طرح سے جو حرکتوں سے ان کی انہوں نے اس میں کہا میرے مامو کی امت اب ان سے پوچھا جا مامو کون ہے تمہارے سن دوہزار کا جو بیڈیو ہے ان کا سن دوہزار چھے کا اس میں انہوں نے کہا مامو کی امت کو خراب کر رہے ہیں مولوی موڈل مولوی میں کبھی تاکہ یا ماتا میں کبھی مٹے دم پر ٹی بی پر نہیں آوں گا آج ٹی بی کو آج فیس بک کو آج سوشل میڈیا کو انہوں نے جنت میں جانے کا ایک سامان بنا لیا حیرت کی بات ہے ارے کیا ہو گیا تمام پیروں کو کیا ہو گیا تمام علماء دینوں کو کیوں نہیں جواب پوچھتے ان سے ایسا کیوں کرتے ہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے میرے حساب سے جہاں تک میں نے سمجھا اللہ نے ایجاجیل کو بہت علم دیا تھا ایجاجیل اس کا نام ہے ابلیس تو مجھے تو ایسا لگا کہ ان کو اتنا علم آ چکا ہے کہ ایجاجیل سے بھی زیادہ ابلیس سے بھی زیادہ اتنا علم آ گیا ہے اس لئے تمام کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ زیادہ علم والے شیطان ہو جاتے ہیں کچھ زیادہ علم والے شیطان ہو جاتے ہیں ان کو علم زیادہ ہے ایجاجیل اس ابلیس سے زیادہ علم آ چکا ہے ہر طرح سے انہوں نے ترہا ترہا کی باتیں کرنا پہلے ٹی بی کو ناجاج بتایا اب ٹی بی کو ایک فیس بک کو میڈیا سوسل میڈیا کو جنت کا سامان بتایا جنت میں جانے کا بڑے افسوس کی بات ہے بڑے حیرت کی بات ہے میرا نمبر ہے مجھ سے بات کریں حضرت علیاس اتاری صاحب میرا نمبر ہے دبل نائن ٹو جیلو فورٹ سیمٹ دبل سکھ میری اصلاح کریں آپ میں تو کسی لائق نہیں ہوں کسی بھی لائق نہیں ہوں لیکن ناز ہے میں غلامانی خواجہ ہوں ناز ہے مجھے ناز ہے مجھے میں مولائی ہوں ناز ہے مجھے میں پنجدن پاک کا ایک کتہ ہوں نام ہے مجھے ناز ہے مجھے اپنے آپ پر کہ میں خواجہ جی خواجہ غری نماز کا ایک کتہ ان کے در کا ایک کتہ ہوں کتہ بافتار ہوتا ہے مجھے ناز ہے غلامانے پنجدن پاک ہوں ناز ہے مجھے میں حضرت علیہ السلام کا غلام کہلاتا ہوں ناز ہے مولا علیہ کا غلام کہلاتا ہوں پنجدن پاک کا غلام کہلاتا ہوں میں کسی لائق نہیں ہوں لیکن مجھے اس کا جواب دیا جائے حضرت آپ بہت اوچھا مقام ہیں آپ کا علیہ السلام تاری صاحب مجھے آپ پوری دنیا میں فیمس ہیں دیکھ اتنا بھی ایستہ بھی مت کرو کہ ترہ ترہ کی جو کہیں پر بھی اللہ ایک تنکے سے کام لیتا ہے کسی ایسے تنکوں کو پیدا کر دے کہ تم سے جواب کل کر لے نہ مامو کی امت آپ نے کہا مامو کی امت وہ خراب کر رہے ہیں علیہ السلام تاری صاحب تمہارے مامو کون ہے اس کا جواب دیا جائے مجھے بتائے جائے مامو کون ہے تمہارے کون سے مامو کی امت ہے مجھے بتائیں اور تمام میں نہیں تمام مومن اور مومنہ آپ سے جواب چاہتے ہیں آپ بتائیے تمہارے مامو کون ہے جن کی امت خراب ہو رہی ہے بتائیں آپ کا جنت کا جانے کا راستہ سوشل میڈیا ہے فیرس بک ہے ہمارا جنت کا راستہ ہے اہلِ بیت کی محبت تمام ایمان والوں کا راستہ ہے جنت میں جانے کی حضرت امام سن سے محبت ساہیدانِ کربلا والوں سے محبت قرآن سے محبت اہلِ بیت سے محبت یہ ہمارا راستہ ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں تمام صوفی اقرام تمام علماء دین تمام مفتی تمام حافظ تمام کاری تمام اہلِ علم والے تمام شریعت طریقت معافت حقیقت کے جاننے والے میری اصلاح کریں کہیں میری غلطی ہو مجھے معاف کر دیں اور اصلاح کر دیں میری اور میری بات سے کسی کا دل دکھا ہو مجھے معاف کر دیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ